موسیقی میرے پیارے دیش واسیوں نمشکار ایک لمبے انترال کے بعد پھر سے ایک بار آپ سب کے بیچ من کی بات جن کی بات جن جن کی بات جن من کی بات اس کا ہم سلسلہ پرارم کر رہے ہیں چناو کی آپ آدھابی میں بستتہ تو بہت تھی لیکن من کی بات کا جو مجا ہے وہ گائب تھا ایک کمی محسوس کر رہا تھا اپنوں کے بیچ بیٹھ کے حل کے پھول کے ماحول میں ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کے پریوار کے ایک سوزن کے روپ میں کئی باتیں سنتے تھے دہراتے تھے اور کبھی کبھی اپنی ہی باتیں اپنوں کے لیے پرینا بن جاتی تھی اب کلپنا کر سکتے ہیں کہ بیچ کا کالخن گیا ہوگا کیسا گیا ہوگا روپی بار آخری روپی بار گیارہ بجے مجھے بھی لگتا تھا کبھرے کچھ چھوڑ گیا آپ کو بھی لگتا تھا نا جرور لگتا ہوگا شاید یہ کوئی نرجیو کارکم نہیں تھا اس کارکم میں ایک جیون تتا تھی اپنا پن تھا من کا لگاؤ تھا دلوں کا جڑاؤ تھا اور اس کے کارن بیچ کا جو سمیں گیا وہ سمیں بہت کٹھین لگا مجھے میں ہر پل کچھ میس کر رہا تھا اور جب میں من کی بات کرتا ہوں تب بولتا بھلے میں ہوں شبد شاید میرے ہیں آواز میری ہے لیکن کتھا آپ کی ہے پرشارت آپ کا ہے پراکرم آپ کا ہے میں تو صرف میرے شبد میری وانی کا اپیوک کرتا تھا اور اس کے کارن میں اس کارکم کو نہیں آپ کو مص کر رہا تھا ایک خالی پن محسوس کر رہا تھا ایک بار تو من کر گیا تھا چناؤ سماپ تو ہوتے ہی تورنت ہی آپ کے بیچ چلااؤں لیکن پھر لگا نہیں وہ سنڈے والا کرم بنا رہنا چاہیے لیکن اس سنڈے نے بہت انتجار کروایا خیر آخر موقع مل ہی گیا ہے ایک پاریبارک ماحول میں من کی بات چھوٹی چھوٹی ہلکی پھولکی سماج جیون میں جو بڑھلاو کا کارن بنتی ہے ایک پرکار سے اس کا یہ سلسلہ ایک نئے سپیریٹ کو جنم دیتا ہوا اور ایک پرکار سے نیو انڈیا کے سپیریٹ کو سامرث دیتا ہوا یہ سلسلہ آگے بڑھائے کئی سارے سندیش پچھلے کچھ مہینوں میں آئے ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ وہ من کی بات کو میس کر رہا ہے جب میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری سوہ سے سمسٹری کی یاترہ ہے یہ میری اہم سے ویم کی یاترہ ہے میرے لیے آپ کے ساتھ میرا یہ ماؤن سومواد ایک پرکار سے میری سپیریٹیل یاترہ کی انبھوتی کا بھی آنس تھا کئی لوگوں نے مجھے چناو کی آپا دھاپی میں میں کدارنات کیوں چلا گیا بہت سارے سوال پوچھے ہیں آپ کا حق ہے آپ کی جگیا سابی میں سمجھ سکتا ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے کبھی میرے ان بھاووں کو آپ تک کبھی پہنچا ہوں لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس دسہ میں چل پڑھوں گا تو شاید من کی بات کا روپ بھی بدل جائے گا اور اس لیے چناو کی اس آپا دھاپی جائے پراجے کے انمان ابھی پولنگ بھی باقی تھا اور میں چل پڑا زیادہ تر لوگوں نے اس میں سے راجلیتی ارث نکالے میرے لیے مجھ سے ملنے کا وہ افسر تھا ایک پرکار سے میں مجھے ملنے چلا گیا تھا میں اور باتیں آج نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا جرور کروں گا کہ من کی بات کے اس علپ ویرام کے قارن جو ایک خالیپن تھا کیدار کی گھٹی میں اس ایکاند گفہ میں شاید اس نے کچھ بھرنے کا افسر جرور دیا تھا باقی آپ کی جگہ سا ہے سوچتا ہوں کبھی اس کی بھی چرچہ کروں گا کب کروں گا میں نہیں کہہ سکتا لیکن کروں گا جرور کیونکہ آپ کا مجھ پر حق بنتا ہے جیسے کیدار کے ویشے میں لوگوں نے جاننے کی اچھا وقت کی ہیں ویسے ایک سکاراتمہ چیزوں کو بل دینے کا آپ کا پریاس آپ کی باتوں میں لگاتار میں محسوس کرتا ہوں من کی بات کے لیے جو چچھیاں آتی ہیں جو انپوٹ پرابت ہوتے ہیں وہ روٹین سرکاری کارنکات سے بلکل الگ ہوتے ہیں ایک پرکار چاہے آپ کی چٹھی بھی میرے لیے کبھی پریڑنا کا کارن بن جاتی ہیں تو کبھی ارزیا کا کارن بن جاتی ہیں کبھی کبھی تو میری ویچار پرکریہ کو دھار دینے کا کام آپ کے کچھ شبت کر دیتے ہیں لوگ دیش اور سماج کے سامنے کھڑی چنوٹیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سماجہان بھی بتاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ چٹھیوں میں لوگ سماجہان کا تو ورنن کرتی ہیں لیکن یہ بھی وشیستہ ہے کہ ساتھ ساتھ سماجہان کا بھی کچھ نہ کچھ سجھاؤ کچھ نہ کچھ کلپنا پرتکش یا پروکش روپ میں پرگٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی سوچتہ کے لیے لیگتا ہے تو گندگی کے پرتی اس کی ناراجگی تو جتا تھا ہے کوئی پریابرن کی چرچہ کرتا ہے تو اس کی پیڑا تو محسوس ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے خود نے جو پروک کیے ہیں وہ بھی بتاتا ہے جو پروک اس نے دیکھے ہیں وہ بھی بتاتا ہے اور جو کلپنا ہے اس کے مند میں ہیں وہ بھی چترت کرتا ہے یعنی ایک پرکار سے سماجہان کا سماجہان سماجہ ویعاپی کیسے ہو اس کی جھلک آپ کی باتوں میں میں محسوس کرتا ہوں من کی بات دیش اور سماج کے لیے ایک آئینی کی طرح ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیش واسیوں کی بھیتر اندرونی مجبوتی طاقت اور ٹیلینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جرورت ہے ان مجبوتیوں اور ٹیلینٹ کو سماہیت کرنے کی اوثر پردان کرنے کی اس کو کریانویت کرنے کی من کی بات یہ بھی بتاتا ہے کہ دیش کی ترقی میں سارے ایک سو تیس کروڑ دیش واسی مجبوتی اور سکریتہ سے جھوڑنا چاہتے ہیں اور میں ایک بات جرور کہوں گا من کی بات میں مجھے اتنے چچھیں آتی ہیں اتنے ٹیلی فون کول آتے ہیں اتنے سندیش ملتے ہیں لیکن شکایت کا تطو بہت کم ہوتا ہے اور کسے نے کچھ مانگا ہو اپنے لیے مانگا ہو ایسی تو ایک بھی بات گت پانچ ورس میں میرے دھیان میں نہیں آئی ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں دیش کے پردان منتری کو کچھ چٹھی لکھیں لیکن خود کے لیے کچھ مانگے نہیں یہ دیش کے کرڑوں لوگوں کی بھاہنہ کتنی اونچی ہوگی میں جب ان چیزوں کو انالیسز کرتا ہوں آپ کلپنا کر سکتے ہیں میرے دل کو کتنا آنند آتا ہوگا مجھے کتنی ارجے ملتی ہوگی آپ کو کلپنا نہیں ہے کہ آپ مجھے چلاتے ہیں آپ مجھے دھوڑاتے ہیں آپ مجھے پل پل پرانوان بناتے رہتے ہیں اور یہی ناتا میں کچھ میس کرتا تھا آج میرا من خوشیوں سے بھرا ہوا ہے جب میں نے آخیر میں کہا تھا کہ ہم تیجار مہینے کے بعد ملیں گے تو لوگوں نے اس کے بھی راجنیتی گرث نکالے تھے اور لوگوں نے کہا کہ ارے موڈی جی کا کتنا کونفیڈنس ہے ان کو بھروسہ ہے کونفیڈنس موڈی کا نہیں تھا یہ وشواص آپ کے وشواص کے فاؤنڈیشن کا تھا آپ ہی تھے جس نے وشواص کا روپ لیا تھا اور اسی کے اقان سہج روپ سے آخری من کی بات میں میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ مہینوں کے بعد پھر سے آپ کے پاس آؤں گا ایکچولی میں آیا نہیں ہوں آپ نے مجھے لائیا ہے آپ نے ہی مجھے بٹھایا ہے اور آپ نے ہی مجھے پھر سے ایک بار بولنے کا اوثر دیا ہے اسی بھاونا کے ساتھ چلیے من کی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جب دیش میں آپات کال لگایا گیا تب اس کا ویروت صرف راج نیتی دائرے تک سمیت نہیں رہا تھا راج نیتاؤں تک سمیت نہیں رہا تھا جیل کے سلاکھوں تک آندولند سمٹ نہیں گیا تھا جن جن کے دل میں ایک آکروز تھا کھوئے ہوئے لوگ تنتر کی ایک تڑپ تھی دن راج جب سمائے پر کھانا کھاتے ہیں تب بھوک کیا ہوتی اس کا پتا نہیں ہوتا ہے ویسے ہی سامانے جیون میں لوگ تنتر کے دھکاروں کے کیا مجا ہے وہ تو تب پتا جلتا ہے جب کوئے لوگ تنتر کا دھکاروں کو چھن لیتا ہے آپ آت کال میں دیش کے ہر ناغری کو لگنے لگا تھا کہ اس کا کچھ چھن لیا گیا ہے جس کا اس نے جیون میں کبھی اپیوگ نہیں کیا تھا وہ بھی اگر چھن گیا ہے تو اس کا ایک درد اس کے دل میں تھا اور یہ اس لئے نہیں تھا کہ بھارت کے سمیدھان نے کچھ ووستہیں کی ہیں جس کے کاران لوگتنتر پنپا ہے سماج ووستہ کو چلانے کے لیے سمیدھان کی بھی ضرورت ہوتی ہیں کائدے کانون نیموں کی بھی عوشکتہ ہوتی ہیں اتھکار اور کرتوے کی بھی بات ہوتی ہیں لیکن بھارت گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے کانون نیموں سے پرے لوگتنتر ہمارے سمسکار ہے لوگتنتر ہماری سنسکرطی ہے لوگتنتر ہماری بیراثت ہے اور اس ویراثت کو لے کر کے ہم پلے بڑے لوگ ہیں اور اس لیے اس کی کمی دیشواسی محسوس کرتے ہیں اور آپات کال میں ہم نے انبھوک کیا تھا اور اس لیے دیش اپنے لیے نہیں ایک پورا چناؤ اپنے ہیت کے لیے نہیں لوگتنتر کی رکشہ کے لیے آہود کر چکا تھا شاید دنیا کے کسی دیش میں وہاں کے جن جن نے لوگتنتر کے لیے اپنے باقی حقوں کی ادھکاروں کی آوشکتوں کی پروہ نہ کرتے ہوئے صرف لوگتنتر کے لیے مردان کیا ہوتا ایسا ایک چناؤ اس دیش نے ستر تر میں دیکھا تھا حالی میں لوگتنتر کا مہا پروہ بہت بڑا چناؤ بھیان ہمارے دیش میں سمپن ہوا امیر سے لے کر غریب سب ہی لوگ اس پروہ میں خوشی سے ہمارے دیش کے بھوش کا فیصلہ کرنے کے لئے تک پڑ تھے جب کوئی چیز ہمارے بہت قریب ہوتی ہے تو ہم اس کے مہتو کو underestimate کر دیتے ہیں اس کے amazing facts بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں ہمیں جو بہمولی لوگتنتر ملا ہے اسے ہم بہت آسانی سے granted مان لیتے ہیں لیکن ہمیں سویم کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ہمارا لوگتنتر بہت ہی مہان ہے اور اس لوگتنتر کو ہماری رگوں میں جگہ ملی ہیں صدیوں کی سادھنا سے پیڑھی در پیڑھی کے سمسکاروں سے ایک بشان ویعاپک من کی عوصتہ سے بھارت میں 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں 61 کروڑ سے جاندہ لوگوں نے ووڑ دیا 61 کروڑ یہ سنکھیا ہمیں بہت ہی سامانے لگ سکتی ہیں لیکن اگر دنیا کے حساب سے میں کہوں اگر چین کو ہم چھوڑ دیں تو بھارت میں دنیا کے کسی بھی دیش کی آبادی سے زیادہ لوگوں نے ووٹنگ کیا تھا جتنے مدداتاؤں نے 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں ووٹ دیا ان کی سنکھیا امریکہ کی کل جن سنکھیا سے بھی زیادہ ہے قریب دو گنی ہے بھارت پریچھا کراتی ہیں 2019 کا لوگ سبہ کا چناؤں اب تک کے اتحاس میں دنیا کا سب سے بڑا لوگ تانترک چناؤں تھا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اس پرکار کے چناؤں سمپن کرانے میں کتنے بڑے ستر پر سمسادنوں اور مانو شکتی کی آوشکتہ ہوئی ہوگی لاکھوں شکشکوں ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی دن رات محنت سے چناؤ سمبھ ہو گیا لوگ تنتر کے اس مہا یگ کو سفلدہ پوروک سمپن کرانے کے لئے جہاں اردسائنک بلوں کے قریب تین لاک سرکشہ کرمیوں نے اپنا دائی تو نبھایا وہیں الگ لگ راجیوں کے بیس دیش میں قریب دس لاک پولنگ سٹیشن قریب چالیس لاک سے زیادہ ایوی ایم مشین سترہ لاک سے زیادہ بیوی پیٹ مشین اپ کلپنا کر سکتے ہیں کتنا بڑا پام جاؤ اس لئے کیا گیا تاکہ حسون نشیط کیا جا سکے کہ کوئی مددات اپنے مطا ادھیکاری سے ونچیت نہ ہو ارونا چال پردیش کے ایک ریموٹ علاقے میں مہج ایک مہلا مددات کے لیے پولنگ سٹیشن بنایا گیا آپ کو یہ جان کر آشتر ہوگا کہ چناؤ آیوک کے ادھیکاریوں کو وہاں پہنچ نے کے لیے دو دن تک یادرہ کرنی پڑی یہی تو لوگ تنتر کا سچا سممان ہے دنیا میں سب سے زیادہ اونچائی پرستیت مددان کے اندر بھی بھارت میں ہی ہے یہ مددان کے اندر ہیما چل پردیش کے لاہور سپیدک شیطرے میں پندرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پرستیت ہے اس کے علاوہ اس چناؤں میں گرب سے بھر دینے والا ایک اور تتھ بھی ہے شاید اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مہلاؤں نے پوروشوں کی طرح ہی اتصان سے مددان گیا ہے اس چناؤں میں مہلاؤں اور پوروشوں کا مددان پرتیش قریب قریب برابر تھا اسی سے جڑا ایک اور اتصان بہت مجھے بہت اچھا لگا حالان کہ بہت سمجھ تو نہیں مل پایا لیکن پرواز کے دوران مجھے ان کی کچھ کہانیاں پھر سے پڑھنے کو موقع مل گیا پریم چند نے اپنی کہانیوں میں سمجھ کا جو اتھار چترن کیا ہے پڑھتے سمجھ اس کی سمجھ بھارت کا منوبھا سما ہی تھے جب میں ان کے لکھ نشا نام کی کہانی پڑھ رہا تھا تو میرا من اپنے آپ ہی سواج میں ویابتہ آرث ویشم پر چلا گیا مجھے اپنی بیو عوض تھا کہ دن یاد آگئے کہ کی کیسے اس ویشے پر رات رات بر بحث ہوتی تھی جم اندار کے بیٹے عشوری اور گریب پریوار کے بیر کی اس کہانی سے سکھ ملتی ہے کہ اگر آپ ساؤدھان نہیں ہیں تو بری سنگتی کا اثر کب چڑھ جاتا ہے پتھا ہی نہیں لگتا ہے دوسری کہانی جس نے میرے دل کو اندر تک چھو یا وحتی ادگا ایک مالک کے سمویدن سلطہ اس کا اپنی دادی کے لیے وشود دپریم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا پریپک وہ بھاؤ چار پانچ سال کا حمید جب میلے سے چیمٹا لے اپنی دادی کے پاس پہنچ تا سچ مائنے میں مانوی سمویدن اپنے چرم پر پہنچ جاتی ہے اس کہانی کی آخری پنک تی بہت بھاؤ کرنے والی ہے کیونکہ اس میں جیون کی ایک بہت بڑی سچ چائی ہے بچے حامید نے بوڑے حامید کا پاٹ کھلا تھا بوڑیا آمینا بالی کا آمینا بن گئی تھی ایسی ہی ایک بڑی مارمک کہانی ہے پس کی رات اس کہانی میں گریب کسان جیون کی ویڈم نا کا سجیو چیترن دیکھنے کو ملا اپنی فصل نسٹ ہونے کے بعد بھی حلدو کسان اس لئے خوش ہوتا ہے کیونکہ اب اسے کڑاکی کی ٹھن میں خیت پڑھنے کے بات مجھے ایک الگ پرکار کے انہو بھوتی ہوئی جب پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو اب کیسی میڈیا میں میں کیرل کی اکشرا لائیبری کے بارے میں پڑھ رہا تھا آپ کو یہ جان کر آشریہ ہوگا کہ لائیبری اڈکی کے گھنے جنگلوں کے بیچ اتھک پریشم کیا ہے ایک سمیں ایسا بھی رہا جب گھٹھر میں بھر کر اور پیٹ پر لات کر یہاں پستک لائی گئی آج یہ لائیبری آدیو بچوں کے ساتھ ہر کسی کو ایک نئی رہا دکھا رہی ہے گجرات میں بانچے گجرات ابھیان کا سفل پر رہا لاکھوں کے سنکھیا میں ہر آئیو ورک کے بھی پستک پڑھنے کے اس ابھیان میں حصہ لیا تھا آج دنیا میں گوگل گرو کے سمائے میں آپ سے بھی آگرہ کروں گا کچھ سمائے نکال کر اپنے ڈیلی روٹین میں کتاب کو بھی جرور ستھان دے آپ سچ مجھ میں بہت انجوائے کریں گے اور جو بھی پستک پڑھے اس کے بارے میں نریندر موڈی ایپ پر جرور لکھیں تاکہ من کی بات کے سارے سروتہ بھی اس کے بارے میں جان پائیں گے میرے پیارے دیش واسیوں مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ ان مددوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو نکیوی البرتمان بلکی بھویش کے لیے بھی بڑی چناؤتی ہے میں نریندر موڈی ایپ اور مائے گاؤ پر آپ کے کامنٹس پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ پانی کی سمجھ کو لے کر کئی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے بیل گاوی کے پاون گورائی بھومنی شوار کے شتانچ موہن پریدہ اس کے علاوہ یش شرما شہاب الطاف اور بھی کئی لوگوں نے مجھے پانی سے جوڑی چناؤتی کے بارے میں لکھا ہے پانی کا ہماری سنسکریتی میں بہت بڑا مہت روگویت کے آپ سکتم میں پانی کے بارے میں کہا گیا ہے آپ ہیش ٹا م یو بھو ستھان ارزی دھا تن مہ رن آیا چکش سی یو سی تم رس تس سے بھا ج تی ارزی جل ہی جیوان دائینی شکتی ارزی کا شروع ہے آپ ما کے سمان یعنی مات رو بط اپنا آشروات دے اپنی کرپا ہم پر برساتے رہے پانی کی کمی سے دیش کے کئی حصے ہر سال پر بھاویت ہوتے ہیں آپ کو رہن سی ہوگا کہ سال بھر میں برسا سے جو پانی پرابت ہوتا ہے اس کا کیول آٹھ پرتیشت ہمارے دیش میں بچوائے جاتا ہے سرپ سرپ آٹھ پرتیشت اب سمائے آ گیا ہے اس سمسیہ کا سمہدھان نکالا جائے مجھے بشوات ہے ہم دوسری اور سمسیہوں کی طرح ہی جن بھاگی داری سے جن سکتی سے 130 کروڑ دیش واشکوں کے سامرت سہیوک اور سنکلپ سے اس سنکٹ کا بھی سمہدھان کر لیں جل کی مہتہ کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے دیش میں نیا جل شکتی منترالے بنایا گیا ہے اس سے پانی سے سممدھت سبھی ویشوں پر تیزی سے فیصلے لیے جا سکیں گے کچھ دن پہلے میں نے کچھ الگ کرنے کا پریاست کیا میں نے دیش بھر کے سرپنچوں کو پتر لکھا گرام پردھان کو میں نے گرام پردھان کو لکھا کہ پانی بچانے کے لیے پانی کا سنچک کرنے کے لیے ورشا کے بوند بوند پانی بچانے کے لیے گرام سبھا کی بیٹک بلا کر گاؤں والوں کے ساتھ بیٹک کے بیچار ممش کرے مجھے پرسندتہ ہے کہ انہوں نے اس کاری میں پورا اتسا دکھا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہزاروں پنچائتوں میں کروڑوں لوگوں نے سرمدان کیا گاؤں گاؤں میں لوگوں نے جل کی ایک ایک بوند کا سنچے کرنے کا سنکل پھ لیا آج من کی بات کارکم میں میں آپ کو ایک سرپنج کی بات سنان چاہتا سنیے جارخن کے ہزاری باگ جلے کے کٹک مسانڈ بلوگ کی لپوں پنچائت کے سرپنج نے ہم سب کو کیا سندیش دیا ہے پانی بچاوے لے جب پردھان منتری ہم نے چیتھی لکھ تھی تو ہم نے بشوا سے نہ ہو لگل کی پردھان منتری چیتھی لکھ تھی جب ہم نے باش چاری کے گاما کے لوگن کے اکٹھا کر پردھان منتری چیتھی پڑھ کے سنے لیے تو گاما کے لوگن نے بڑی اُتشاہیت بھیل تھی اور پانی بچاوے ختیل تلاب کے سفائی نیا تلاب بنا بنا لے سرم دان کر کے آپ بھاگی داری نبھا گاما کے لوگن نے تیار بھل تھی بارش سے پہلے یہ اُپائے کر کے امنی کے آگے دکت پانی کے لیے نہ ہوتا ہے یہ سکریتی کا حصہ ہے وہ ہ کے لوگ ایک بار پھین جل سورکشن کے لیے اپنی سکریت بھومی کا نبھانے کے لیے تیار ہے میری طرف سے سبھی گرام پردھانوں کو سبھی سرپنچوں کو ان کی سکریتا کے لیے بہت بہت شب کام نائے دیش بھر میں ایسے کئی سرپنچ ہے جنہوں نے جل سورکشن کا بیڑا اٹھا لیا ہے ایک پرکار سے پورے گاؤں کا ہی وہ اوسر بن گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ اب اپنے گاؤں میں جیسے جل مندیر بنانے کے سپردھا میں جوڑ گئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا سامو ہی پریا سے بڑے سکار اکمک پرنام پرابط ہو سکتے ہیں پورے دیش میں جل سنکٹ سے نپٹ نے کا کوئی ایک فرمیلہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے دیش کے الگ حصوں میں الگ طریقے سے پریا کیے جا رہے ہیں لیکن سب کا لکش ایک ہے اور وہ ہے پانی بچانا جل سورکشن پنجاب میں ڈرینیر لائنز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اس پریا سے وارٹر لاغنگ کی سمجھ چھوٹکارا مل رہا ہے تیلنگ رہا کے تھیمائی پلی میں ٹینک کے نرمان سے گاؤں کے لوگوں کی جنگ بدل رہی ہے راجستان کے کبیر دھام میں کھیتوں میں بنائے گئے چھوٹے تالاو وں پریاست کی جا رہے ہیں اور جب ہم ایک جھوٹ ہو کر مجبوطی سے پریاست کرتے ہیں تو اسمبھو کو بھی سمبھو کر سکتے ہیں جب جن 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 جڑے گا جل بچے گا آج من کی بات کے مادیم سے میں دیش سواس سے تین انوروض کر رہا ہوں میرا پہلا انوروض ہے جیسے دیش سواسیوں نے سوچھتا کو ایک جن آندولن کا روپ دے دیا آئیے ویسے ہی جل سورکشن کے لیے ایک جن آندولن کی شروعات کریں ہم سب ساتھ مل کر پانی کی حربون کو بچانے کا سنکل پکریں اور میرا پانی پرمیشور کا دیا ہوا پرساد ہے پانی پارس کا روپ ہے پہلے کہتے تھے کہ پارس کے سپر سے لوحہ سونا بن جاتا ہے میں کہتا ہوں پانی پارس ہے اور پارس سے پانی کے سپر سے نو جیون نرمیت ہو جاتا ہے پانی کی ایک ایک من کو بچانے کے لیے ایک جاگ رکھ تا بھیان کے شروع کرے اس میں پانی سے جوڑی سمجھ سمجھ کے بارے میں بتائیں ساتھ ہی پانی بچانے کے طریقوں کا پرچار پرسار کرے میں بشیش روپ سے الگ چھتر کی ہستیوں سے جل سمرکشن کے لیے innovative campaigns کا نیتر کرنے کا آگرہ کرتا ہوں فلم جگت ہو کھیل جگت ہو میڈیا کے ہمارے ساتھی ہو ساماج سنگھ 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 کثا کرنے والے لوگ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس آندولن کا نیتر کرے سماج کو جگائیں سماج کو جوڑیں سماج کے ساتھ جھوٹیں آپ دیکھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہم پریورتن دیکھ پائیں گے دیش سواسیوں سے میرا دوسرا آنورد ہے ہمارے دیش میں پانی کے سورکشن کے لیے کئی پارم پاری طور طریقے صدیوں سے اپیوگ میں لائی جا رہے ہیں میں آپ سبھی سے جل سورکشن کے ان پارم ملا ہوگا تو پجے باپ کو گھر کے پیشے ہی ایک دوسرا گھر ہے وہاں پر دو سو سال پرانا پانی کا ٹنکہ ہے اور آج بھی اس پانی ہے اور برسات کے پانی کو روکنے کی بیوستہ ہے تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو بھی کرتی مندیر جائیں وہ پانی بیاکتیوں کا سوہیم سے بھی سانسطھاؤں کا اور اس خیطر میں کام کرنے والے ہر کسی کا ان کی جو جانکاری ہو اسے آپ شیئر کریں تاکہ ایک بہت سمرد پانی کے لیے سمرپی پانی کے لیے سکری سنگٹھن وں کا بیاکتی کا ایک ڈیٹا بیس بنایا جا سکے آئیے ہم جل سورکشن سے جھوڑے جیادہ سے جیادہ طریقوں کی ایک سوچی بنا کر لوگوں کو جل سورکشن کے لیے پریریت کریں آپ سبھی ہیش ٹیک جنشکتی فور جل شکتی ہیش ٹیک کا اپیوگ کر کے اپنا کنٹینٹ شیئر کر سکتے ہیں میرے پیارے دیش سواشیوں مجھے اور ایک بات کے لیے بھی آپ کا آبھار ویقت کر نا ہے اور دنیا کے لوگوں کا بھی آبھار ویقت کر نا اگر کوئی یوگ پریمی اس کا سواگت کرتا ہے تو سورج دھلتے کی پوری آترہ ہے شاہد ہی کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں انسان ہو اور یوگ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو اتنا بڑا یوگ نے روپ لے لیا ہے بھارت میں ہمالی سے ہند مہاس ساگر تک سی ایسی ہر جگہ پر نہ صرف یوگ کیا گیا برکہ سامو گروپ سے celebrate بھی کیا گیا دنیا کے کئی دیشوں کے راش پردھان مطریوں جانی مانی ہستی ہوں سامانی ناغریکوں نے مجھے ٹویٹر پر دکھایا کہ کیسے انہ نے اپنے دیش میں یوگ بنایا اس دن دنیا ایک بڑے خوش حال پریوار کے طرح لگ رہی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سوست سماج کے نرمان کے لیے سوست اور سمویدن سل بکتیوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اور یوگ یہ ہی سنشت کرتا ہے اس لیے یوگ کا پرچار پرسار سماج سیوہ کا ایک مہان کاریہ ہے کہ ایسی سیوہ کو مانت دے کر اسے سممان کیا جانا چاہیے ور 2019 میں یوگ کے پرموشن اور ڈیولپنٹ میں اتکرشت یوگدان دینے کے لیے پرائیم منسٹر سیوورڈ کی گھوشنا اپنے آپ میں میرے لیے ایک بہت بڑے سنتوش کی بات تھی یہ پورشکار دنیا بھر کے ان سنگڑھون کو دیا گیا ہے جس کے بارے میں آپ نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے کیسے یوگ کے پرچار پرسار میں مہت پر یوگدان دی ہے جاپان یوگ نکیتن کو لیجیے جس نے یوگ کو پورے جپان میں لوگ بنایا ہے جاپان یوگ نکیتن وہاں کے کئی انسٹیٹوٹ اور ٹریننگ کو چلاتا ہے یا پھر اٹلی کی مس انٹونی رو جنہوں نے سرب یوگ انٹرنیشنل کے شروعات کی اور پورے یوروپ میں یوگ کا پرچار پرسار کیا یہ اپنے آپ میں پرہر اگر یہ یوگ سے جڑا وش ہے تو کیا بھارتی اس میں پیچھ رہ سکتے ہیں بیہار یوگ ودیال مونگیر اس کو بھی سممانت کیا گیا پچھلے کئی دشکوں سے یوگ کو سمرپیت ہے اسی پرکار سوامی راجر سیمونی کو بھی سممانت کیا گیا انہوں نے لائف میشن اور لکولیش یوگ 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 کا بیعاپک سیلیبریشن اور یوگ کا سندیش گر گر پہنچانے واروں کا سممان دونوں نے اس یوگ دیوش کو خاص بنا دیا ہے میرے پیارے دیش فاسیوں ہماری یعاتر آج آرم ہو رہی ہیں نئے بھاو نئے نئے نبھوطی نیا سنکل نیا سامر تھ لیکن ہاں میں آپ کے سجھاو کی پرتیش کرتا رہوں گا آپ کے ویچاروں سے جوڑنا میرے لئے بہت بڑی مہت پنی آترہ ہے من کی بات تو نمیت ہے آئی ہم ملتے رہیں باتیں کرتے رہیں آپ کے بھاو کو سنتا رہوں سنجوتا رہوں سمجھتا رہوں کبھی کبھی ان بھاو کو جینے کا پریاس کرتا رہوں آپ کے آشیرواد بنے رہے آپ ہی میری پرینا ہے آپ ہی میری ارزا ہے آؤ مل بیٹ کر کے من کی بات کا مجا لیتے لیتے جیون کی جمعواریوں کو بھی نبھاتے چلیں پھر ایک بار اگلے مہنے من کی بات کے لیے پھر سے ملیں گے آپ سب کو میرا بہت بہت دھنیوار نمشکار موسیقی